اسلام علیکم ناظرین میں اوفا خراسی باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں باجوہ کہتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں اوفا خراسی باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں باجوہ کہتا ہے یوٹیوب چینل ناظرین بہت بہت مبارک ہو تمام پی ایس ایل کے فینس کو پاکستان سپر لیگ کے جو بقایہ میچز ہیں وہ فائنلی ہونے جا رہے ہیں ابو زبی میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے پی ایس ایل بقایہ چھوٹ گیا تھا مارچ کے مہینے میں اب بھی لگ رہا تھا کہ پوسپون ہو جائے گا کراچی میں بھی پوسیبل نہیں ہو رہا تھا یو ای والے بھی جازت نہیں دے رہے تھے انہوں نے فائنلی جازت دی لیکن ایسی رسٹرکشن لگا دی جس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ ہمیں رسٹرکشن ان کو پورا نہ کر سکیں اور پھر پی ایس ایل شاید دوبارہ پوسپون ہو جائے لیکن کافی میں داد دینا چاہوں گا یہاں پر پی سی بی کی منیجمنٹ کو احسان مانی اور وسیم خان نے کافی اچھی باتشت کی یو ای ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ اور فائنلی ان کو جو رسٹرکشن لگائی تھی ان کو ختم کر دیا گیا ہے یو ای کی طرف سے اور فائنلی ہمیں پاکستان سوپر لیگ وہاں کروانے کی جازت مل گئی ہے اب آگے آنے والے سٹیپس کیا ہونے جا رہے ہیں کب ہم کریں گے وہاں جا کے کوارنٹین کب یہاں سے روانہ ہوں گے کب شروع ہوگا پی ایس ایل پہلا میچ یقینا پہلے جو ڈیٹ آئی تھی جکم جون پھر تین جون اب اس سے بھی ڈیلے ہوگا کیونکہ دن تھوڑے ڈیلے ہوئے ہیں سب کچھ سارا پروسیس ہونے میں اس کے بعد فائنل کب ہوگا اس کی بھی ڈیٹ آپ کو بتائی جائے گی اور میچ ٹائمنگز کیا ہونے جا رہی ہیں میچ کیونکہ اب ہمیں ڈبل کرنے پڑیں گے پہلے صرف سنگل سنگل میچ تھے اور دو دن ڈبل ہیڈر کھیلنے تھے اب ڈبل ہیڈر بھی زیادہ ہو جائیں گے گرمی کا بھی خیار رکھنا پڑے گا اب اس ابھی میں تو ساری سچیشن کو دیکھ کر میچ کی ٹائمنگز کیا ہونے جا رہی ہیں وہ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اور ایک اپ ڈیٹ یہ بھی ہے جو سکوارڈ کی میمبرز کی ٹیم ہوتی ہے 18 میمبرز کا سکوارڈ ہوتا ہے ہر ٹیم کا اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے کہ ان میں بھی اضافہ کر کے دو مزید پلیئرز کو ایڈ کیا جائے گا تو وہ پلیئرز کون سے ہوں گے فورڈن پلیئرز ہوں گے یا لوکل پلیئرز ہوں گے اگر لوکل پلیئرز ہوں گے تو اس نے کون کون سے پلیئرز کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے احمد شہزاد عمر اکمل محمد جنیت خان جو ہیں حماد آزم ہیں کیا یہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں اس پر بھی بات کی جائے گی اس ویڈیو میں اور بہت زیادہ انفرمیشن آپ کو اس بار میں دوں گا کہ کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ پلیئرز کی اویلیبیلٹیز کی کیا سیچویشن ہے آلریڈی میں آپ کو اپنی تمام ویڈیوز میں باری باری بتا چکا ہوں جیسے جیسے اپ ڈیٹ آتی تھی بنگلہ دیش پلیئرز کی اپ ڈیٹ آئی وہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائی ویسٹ انڈیز کا سکوارڈ ناؤن سواؤس کے بارے میں بتایا سری لنکا اور بنگلہ دیش کی اوڈی سیریز اس بارے میں بتایا تو آپ میں نے سوچ ہے کیوں نہ پھر بھی لوگ پوچھ رہے تھے کافی جاتا کہ کیا سورتحال ہے پلیئرز کی ویڈیو میں میں تمام پلیئرز کی ہر ٹیم کے لحاظ سے ویلیبیلٹی فوراں پلیئرز کی بتانے جا رہا ہوں آپ کو تمام جو تیتیس پلیئرز ابھی ٹیم کے ساتھ سلیکٹ کیے گئے ہیں تین پلیئرز ابھی سلیکٹ نہیں کیے گئے جو تینتیس پلیئرز ہیں ان کی ویلیبیلٹیز کی کیا سورتحال ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی تو ناظرین آپ سے ر ویڈیو کو ایند تک زرور دیکھیں کافی زیادہ انفرمیٹیو ہونے جاریے پی ایس ایل سکس کے حوالے سے جو جو کنفیوز آپ کی ہیں جو میرے سے آپ سے کوئنٹ سکشن پوچھتے رہتے ہیں وہ کنفیوز آپ کی کافیات تک دور ہو جائیں گی پلیئرز کی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو بتائے جاؤں گا جو لوگ پہلی دفع چینل پر آئے ہیں ان سے ریکویسٹر کی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ آپ کے لیے میں انشاءاللہ نیکس دیس میں لاتا رہا ہوں ان کا نوٹفکیشن بھی آپ کے مبائی سکرین پر آ جائے گا سراؤں سے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اگلے سٹیپس کیا ہونے جا رہے ہیں اب کیوں کہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ابو زبی میں پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے تو آپ پلیئرز کے کوویڈ ٹیسٹ کیے جائیں گے جو پلیئرز دو نیگٹیو ٹیسٹ پروڈیوس کریں صرف انہیں ہی لے جکے جائے جائے گا ابو زبی میں چھبیس مئی کی تاریخ آ رہی ہے چھبیس مئی کو فلائٹ جائے گی یہاں سے ابو زبی چھبیس مئی کو ہم آبا لینڈ کریں گے اور سات دن کا کوارنٹین کیا جائے گا ابو زبی میں جا کر اور جو سٹارٹ ڈیٹ پی ایس ایل کی بتائی جا رہی ہے وہ پانچ جون بتائی جائے گی ہے کئی قبریں آ رہی تھی کہ چھے جون کو بھی سٹارٹ ہو جائے تو پانچ تی چھے جون کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس شیڈیول ہوگا پی ایس ایل کا سٹارٹ اور بیس جون فائنل ڈیٹ رکھی گئی ہے پہلے بھی بیس جون تھی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی بیس جون فائنل ڈیٹ ہے جو کمپلیٹ شیڈیول ہے وہ آج کے دن آ جائے گا آپ کو جیسے شیڈیول آئے گا وہ میں بھی ویڈیو بنا کر دوں گا سکوارز کے بات کر لیتے ہیں سکوارڈ پہلے اٹھارام بندوں کا سکوارڈ تمام سلیٹ کیا تھا اب خبر آ رہی ہے کہ بیس بندوں کا سکوارڈ ہ ہم لے کر جا سکتے ہیں ابو زبی میں دو بندے اس لیے کے ایڈ کیے گئے ہیں کیونکہ کوئی انچری بغیرہ ہو جاتی ہے خدا نو کا سکھ کھیلتے ہوئے تو ہم اس کے ری پلیسمنٹ ٹورنمنٹ کے دوران نہیں لے سکیں گے کیونکہ نیو بندے ببل میں ایڈ نہیں ہو پائیں گے ابو زبی میں تو بیس بندے اس لیے ایڈوانس میں لے کے جائے جا رہے ہیں ابھی تک ٹیمز کے پاس ٹھارا ٹھارا پلیئرز موجود ہیں لیکن انہوں نے کہا گیا کہ آپ دو مزید پلیئ پلیئرز اپنی اپنی ٹیم میں ایڈ کر لیں تو اگر ٹیمز کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ لوکل پلیئرز کو ایڈ کر سکتے ہیں تو جو لوکل پلیئرز اس بار سلیکٹ نہیں ہوئے تھے پی ایس ایل میں جیسے جنید خان ہے ایمش ازاد ہیں عمر اکمل سلیکٹ نہیں ہو پائیں گے کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا ری ہیب پروگرام مکمل نہیں کیا نہ اب اب تک فائن پے کیا ہے تو وہ سلیکٹ نہیں ہو پائیں گے باقی اس کے علاوہ ایمش ازاد ہیں حماد آزم جیسے پ سلیکٹ ہو سکتے ہیں پی ایس ایل میں جو پلی آفز کے میٹھیز ہوں گے وہ یہ کھلاری مس کر دیں گے اس کے علاوہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے بین کٹنگ کیمرن ڈیل پر فاپ ڈوپلی سی فولی اویلیبل ہونے جا رہے ہیں جبکہ کیس احمد نوٹ اویلیبل ہونے جا رہے ہیں کیس احمد یہاں پہلے اویلیبل تھے لیکن ریسنٹلی ان کا کنٹریکٹ ہوا ہے ویٹالیٹی بلاس کی ٹیم کے ساتھ تو کیس احمد یہ ٹورنمر مس کرنے جا رہے ہیں اور ایک پیک ان کی ابھی بھی پینڈنگ ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کی ایک پیک ابھی پینڈنگ ہے تو یہ تھی کوئٹا گلیڈیٹرز کی اپ ڈیٹ اسلامبار ینائیٹرز پر چھتے ہیں اسلامبار ینائیٹرز کے جانمن ملان جو ہیں وہ پارشل اویلیبل ہیں جبکہ ان کے فواد احمد کولین منرو اسمان کواجہ علی خان فولی اویلیبل ہونے جا رہے ہیں اور ان کی بھی ایک پیک ابھی تک پینڈنگ ہے ملتان سلطان پر چھتے ہیں ملتان سلطان کے رائلی رسول عمران تاہیر رحمت اللہ گرباز فولی اویلیبل ہونے جا رہے ہیں جبکہ ان کے محمود دلہ اور جورج لینڈے نوٹ اویلیبل ہونے جا رہے ہیں پورے ٹانمیٹ سے یہ دونے خلافی باہر ہو چکے ہیں جبکہ عوبے مکوئے جو ہیں وہ پارشل اویلیبل ہونے جا رہے ہیں پشاور ظلمی کی بات کریں پشاور ظلمی کے صرف دو پلیئرز فولی اویلیبل ہوں گے ان کو شرفین ریزر فورڈ اور پراؤون پاول جبکہ ڈیویڈ میلر فیبین ایلن اور فیڈل ایڈورز پارشل اویلیبل ہونے جا رہے ہیں اور ایک پیک ابھی ان کی پینڈنگ ہے کراچی کنگ کے بعد کراچی کنگ میں مارٹن گپٹل ہیں نجیبولا زدران ہے چیڈوی گولٹن ہے نور احمد ہے یہ چار پلیئرز فولی اویلیبل ہونے جا رہے ہیں جبکہ لٹن ڈاس نوٹ اویلیبل ہوں گے جبکہ ان کے ایک پلیئر ہیں سارا پریرہ جو کہ سری لنکا سے بلوگ کرتے ہیں سری لنکا پلیئرز کی اپ ڈیٹ ابھی تک ہمیں کنفرم نہیں ہے کیونکہ یوے ہی نے جو ہے وہ ٹریول بین لگایا ہوا ہے سری لنکا پاکستان اور بغنا دیش جیسے ملکوں پر پاکستان تو چارٹر فلائٹ لے کر وہاں پر اپنے پلیئرز کو اتار دے گا لیکن سری لنکا کے لیے سپیشل دو پلیئرز کے لیے چارٹر فلائٹ لے کر جانا مشکل ہوگا تو ان پلیئرز کی کیا ریپلیسمنٹ لے جائے گی اس بارے میں ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی ہے جیسی کنفرمیشن آئی گی وہ بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا لاہور کلندرز کی بات کر لیتے ہیں ان پر لاہور کلندرز کے شاکیب الحسن باہر ہو چکے ہیں نوٹ اویلیبل ہونے جارہے ہیں شاکیب الحسن اس کے علاوہ سیکھو گے پر سرنا کی بھی سارا پریرہ والی اپ ڈیٹ ہے سویڈ لنکا کے پلیئر ہیں تو ان کا بھی دیکھنا پڑے گا کیا صورتحال ہوتی ہے ابھی کوششن مارک ہیں ان کی ویلیبلیٹی پر اس کے علاوہ بینڈ ڈنگ جیمس فالکنر جوئی برنز اور کیلن فرگسن یہ چار پلیئرز لاہور کلندرز کو فولی اویلیبل ہونے جارہے ہیں لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں کہ پلیئرز کی ریپلیسمنٹ کب ہونے جارہی ہیں اور کون سی ہونے جارہی ہیں کافی زیادہ بیورز اس پر بات کیے ہوئے ہیں کافی زیادہ بیورز پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوں گی ریپلیسمنٹ کب ہوں گی تو کل بھی میں آپ کو یہ اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ پلیئرز کی ریپلیسمنٹ لی جائے گی بھی یا نہیں لی جائے گی یا لوکل پلیئرز سے ہی گزارہ کیا جائے گا اس حوالے سے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے ایک اپ ڈیٹ یہی آئی تھی کہ شاید کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو وہ آپ تک نہ پہنچائی جائے کیونکہ کشم کشمے رکھا نہ جائے بیورز کو اپ ڈیٹ جیسی آئے گی میرے پاس وہ میں آپ کو انفرم کر دوں گا اور آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ شیڈول کمپلیٹ آنانس کر دیا جائے گا پی اے سیل کا بقائے میں جس کا کمپلیٹ شیڈول جیسی آنانس ہوگا آپ کو وہ بھی اپ ڈیٹ کر دوں گا میں ویڈیو بنا کر تو آپ سے ریکویسٹر کے چینل کو وزیٹ کرتے رہیں ویڈیو جی پسند ہے گی آپ کو تو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی جی کنین اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ اپنا خیال رکھیں خدا حافظ